میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تیریک انصاف کے سابقہ پریزیڈنٹ اور آرگونائزر چھتر پلین کے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ تبدیلی تو آپ لوگ لے کے آگئے لیکن تبدیلی کے ساتھ آپ لوگ بیلی بھی لے کے چلے گئے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ تبدیلی آگئی اور تبدیلی کے بعد لوگوں کا خیال تھا کہ پاکستان میں جو حالات ہوگی وہ بہتر ہو جائیں گے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ چھتر پلین میں پندہ دن گزرنے کے باوجود بھی بھی نہیں ہے یہ قومت کی ناحلی نہیں ہے نہیں تو اور کیا ہے عوض باللہ میں نے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو چھتر پلین میں ویلکم کرتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ سسٹم پہ خان صاحب نے آلریڈی کہا ہے کہ وقت لگے گا یہ اتنا جلدی نہیں ہوگا پچھتر سال کا گند ہے بیجلی مشرف پیورٹ سے یہ کرائیسس چل رہے ہیں تو جب سے وہاں سے اس کے بعد مشرف پیورٹ میں تو اس کے اوپر کام ہی نہیں ہوا تھا اس کے بعد جو ہے وہ پیپل پارٹی والے آئے انہوں نے بھی اس طرف دیان نہیں دیا بعد میں میاں صاحب آئے لیکن اس وقت بھی جو کرپشن کے حوالے سے پاکستان کے حالات ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں تو ابھی یہ تین مہینے میں کیسے پاسیبل ہے کہ یہ سسٹم ٹھیک ہو جائیں سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لئے وقت چاہیے وقت درکار ہے اس کیلئے اورخان صاحب نے کہا ہے کہ سال ڈیٹھ سال میں حالات انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اب بھی مشکلات ہیں میں خود فیس کر رہا ہوں سب لوگ فیس کر رہے ہیں حالات جو ہے اس قوم کو جس طرح ہم نے پچتر سال پہلے فیس کی ہیں ہمیں کچھ عرصے کیلئے فیس کر رہے ہیں پڑیں گے اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ یہ ملک ڈیلیور کرے گا یہ قوم ڈیلیور کرے گی اور یہ ایک عظیم قوم بنے گی دنیا میں انشاءاللہ یہ ایک عظیم قوم بنے گی اور ڈیلیور کرنا پڑے گا پاکستانی عوام کو دو سے تین سال تک مشکلات جیل نہیں پڑیں گی لیکن جو مہنگئی کے اگر بات کی جائے پرائیسز بڑھ رہی ہیں عام آدمی کی زندگی پر بہت زیادہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں جو میڈل کلاس کے جو لوگ ہیں ان پر تو اتنی اثرات مرتب نہیں ہو رہے ہیں جو الیٹ کلاس کے لوگ ہیں لیکن جو غریب طبقہ ہے وہ اس سے زیادہ تر متاثر ہو رہا ہے یہ بھی بتائیں کہ پچھلے دنوں میں ایک چرچہ چل رہا تھا کہ اسرائیل کا تیارہ موبینہ تو پاکستان آیا پھر یہاں سے لینڈ کر گیا دس گھنٹے حضیر اعظم سے ملقات ہوئی اور اس کا حملی ثبوت ہم نے ریکھا کہ آسمہ حدید کی نام کی ایک پارلیمنٹیرین ہے جس نے اسرائیل کے منظور کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں قراضات پیش کی اس بات میں کتنی سزاکت ہے اس حوالے سے میں نے سوشل میڈیا پہ اس خاتون کا بیان دیکھا ہے جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی میں اس کو مسترد کرتی ہوں کوئی بل پیش نہیں ہوا اگر بل پیش ہوتا تو مذہبی جمعاتیں ہیں اس ملک کے اندر سب کلمگو ہیں سب مسلمان ہیں تو اس کے اوپر بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوتا لوگ سوڑکوں پہ نکل آتے ہیں جس طرح ختم نبوت کے اوپر مسئلہ ہوا تھا آسیہ والے مسئلے پہ لوگ سوڑکوں پہ نکل آئے اسی طرح لوگ جو ہے وہ تو مسلمان جتنے بھی ہیں بھئی سیتے مسلمان وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں اور بیت المقدس جو ہمارا قبلہ آول ہے وہ ہم جو ہے اپنا ایمان کا ایک جس سمجھتے اس چیز کو تو یہ چیز ٹھیک ہے اس کے اوپر تو باتیں میاں صاحب کے پیرٹ میں بھی ہوتی رہی ہے اور پیپل پارٹی کی دور میں بھی اس کے اوپر جو ہماری سیاسی لوگ ہیں جو ہمارا شریعہ فیہ ہے وہ اس چیز کے اوپر سوچتے ہیں کہ بھئی اس حوالے سے کوئی نرمی پیدا کی جائے لیکن پاکستان کے جو اٹھارہ اور بیس کروڑ عوام ہیں وہ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس ملک کے جو پارلمنٹیرین ہے وہ عوام منتخب کر کے ان کو آگے بیچتے ہیں تو عوام کے ساتھ چلنا پڑے گا ان کو چھتر پلین کے اذر بات کی جائے تو چھتر پلین میں مجھے کمبلین ملی ہے کہ لیڈی ڈاکٹر جو ہے پندرہ سولہ دن گزرنے کے باوجود یہاں پہ اس کی ٹرانسفر کر دی گئی تھی پندرہ سولہ دن گزرنے کے باوجود بھی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے یہاں پہ جتنے دور دراز سے جو پیشنٹ آتے ہیں ان کو بہت جارہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی تو یہ کیسی تبدیل یہ ہے کہ ایک بیک ورڈ ایریاز میں ڈاکٹر کا آ جانا پھر یہاں سے اس کا ٹرانسفر ہو جانا پھر غریب لوگوں کا اس اسپتالوں کا چکل لگانا غریب لوگوں کے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہوتے کہ وہ ٹرائیویٹ اسپتال میں جائے اپنے علاج کرے اور وہاں پہ جو فی سے اس کو افورٹ کر سکیں یہ کیسی تبدیلی نام کی تبدیل ہے یا تبدیلی واقعی آپ لوگ لے کے آئیں گے یہ مسئلہ ہے کافی لوگ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ناراض ہے جو اس وقت ہماری سیول اسپیٹل جو ریسی چتر پلین اس کی حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور غریب لوگوں کو اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے وساطت سے جو ہمارے ڈی اے چو صاحب ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ جو پہلی الہ وی تھی اس کو دوبارہ بحال کیا جائے